پاک بحریہ نے بھارتی عبدوز کو پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے سے روک دیا سواج پاکستان نے بھارت کی ایک اور چال کو ناکام بنا کر اس کا مکروح چہرہ بے نکاب کر دیا اور اس مرتبہ یہ کارنامہ پاک بحریہ نے انجام دیا ہے جس نے جاسوسی اور جنگی مقاصد سے چوری چھپے پاکستان کی حدود میں گھسنے کی کوشش کرنے والی بھارتی عبدوز کو واپس جانے پر مجبور کر دیا سولہ اکتوبر کو بھارتی عبدوز پاکستانی سمندری حدود کے قریب موجود تھی اور پاکستان بحریہ کی نکل و حرکت پر نظر رکھتے ہوئے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی تاہم پاک بحریہ کی تیارے نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے بھارتی عبدوز کا پتہ لگایا اور اسے پاکستانی حدود سے بین الاقوامی سمندر میں دھکیل دیا آئی ایس آئی سربراہ کا تقرر سمنی وزیراعظم ہاؤس پونج گئی ایک مدل کا عددار نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر اس کی تصدیق کی تاہم مزید تفصیلات فراہم نہیں کی کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے سمنی میں کون سے نام شامل ہو سکتے ہیں لیکن اشارہ یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم جنے 6 اکتوبر کو آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز میں بجلی کی قیمت میں دو روپے 65 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے ستمبر کی فیول ارجسپینٹ کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی جس پر نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری ایتھارٹی نے 23 اکتوبر کو سماعت کے بعد فیصلہ کرے گا درخواست میں کہا گیا ہے کہ سبتمبر میں پانی سے 36.2 فیصد بجلی پیدا کی گئی اور کوئلے سے 17.05 فیصد بجلی پیدا کی گئی جبکہ مہنگے فرنس آئل سے پیدا ہونے والی بجلی کی لاغت 19 روپے 23 پیسے فی یونٹ رہی مکامی گیس سے 8.9 فیصد جبکہ درامدی الینجی سے 18.9 فیصد بجلی پیدا کی گئی ملک بھر میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے آقا دو جہاں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت کے روز صبح بہارہ کا آغاز بارگاہ رسالت میں حدیعہ درود و سلام اور اجتماعی دعاوں سے ہوا جس میں ملکی سلامتی و خوشحالی کے لئے دعائیں مانگی گئیں پاک فوج کے جانب سے دارو الحکومت اسلام آباد میں 31 جب کے صبح دارو الحکومتوں کراچی لاہو اور پشاور اور کوئیٹا میں 21 سکس توپوں کی سلامی دی گئی اللہ تعالی ریاست مدینہ کا خواب جلد پورا کرے صدر عارف الوی بارہ ربیل اول کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ پرمسرت و مبارک موقع پر پاکستانی قوم اور ملت اسلامیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میری اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ریاست مدینہ کے خواب کو جلد شرمندہ تعبیر کیا جائے درین اصنا صدر مملکت عارف الوی نے نیشنل آرکائز آف پاکستان کے حوالے سے اجلاس کے صدارت کی اجلاس میں بتایا گیا کہ نیشنل آرکائز بہتر اور جدید بنانے کے لئے پی سی ون کی منظوری دی گئی ہے موسیقی